بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلمان حیدر دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے علی خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو حیرانگی کی بات ہے جی عمران خان صاحب کی رہائی پر متفق ہو گئے ہیں عمران صلی اللہ علیہ وسلم اور بقیدہ وہ مذاکرات کے حوالے سے پوری کھلی آفر دے دی انہوں نے اور یہی نہیں اسٹیبلشمنٹ کی بھی ایک ریڈ لائن ہوتی جیساں پی ٹی کی ریڈ لائن عمران خان ہے اسٹیبلشمنٹ کی بھی کوئی ریڈ لائن ہے ہاں اس شخصیت کو چھیڑ دیا جی جو میں تفصیل پہ جاؤں گا تو آپ دیفنیٹلی حیران ہوں گے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے ریڈ لائن کو اجازت کے بغیر کیسے چھیڑا جا سکتا ہے یہ بداؤٹ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتا ہے یا پھر چل سو چل والا معاملہ ہے پرویز علاہی صاحب نے ایک ہنگامی میسج بھیجا ہے محمد علاہی صاحب کو ہماری ایک سٹوری دروسی جو ہم نے اس وقت بتائی تھی کہ پرویز علاہی صاحب کو کس دھوکے میں گرفتار کیا گیا تھا ان کے ساتھ ہوا گیا تھا اب اس گرفتاری کی فٹیج دیکھیں آپ کو بہت سے چیزوں کندازہ ہو جائے گا کہ وہ کون تھے گرفتار کرنے والے کیا تھے پرویز علاہی صاحب کیوں مہار نکل کے گاڑی میں جا رہے تھے کس کے کہنے پہ جا رہے تھے اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے دیکھتے ہیں مریم نواز صاحبہ صاحب کئی حکومت کی مضبوطی کا جس گاڑروں پہ کھڑی ہے نا ان گاڑروں کا حال بھی میں نے آپ کو دکھانا ہے اور جیچ صاحب غصے ہوئے ہیں بشرا بی بی کے حوالے سے اس کی بھی کچھ ڈیٹیلز بتانی ہیں تو تفصیل میں جانے سے پہلے ریکویس کے چینل دیکھیں تو چینل سبسکرائب کرتے تاکہ میرا اور آپ کا یہ رابطہ باہل رہے اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کرنا سب سے انٹرسنگ چیز ہے جو صورتحال بنی ہوئی ہے جو بن رہی ہے وہ ہے جرنل باجوا صاحب جرنل باجوا صاحب پہ عمران خان صاحب تنقید کرتے ہیں پیٹ کے تنقید کرتے ہیں بابانگیں دول کرتے ہیں کسی اس پہ نے وہ تو سیدھا سیدھا آرمی جیل کے اوپر بھی کرتے ہیں کہ اگر بشرا بی بی کو کچھ ہوا تو وہ ذمت آ رہا ہوں گے کسی قسم کا ڈر خوف اس طرح کی چیزیں عمران خان صاحب میں کوئی چیز نہیں ہو جس پہ انہوں نے جو تنقید کرنی ہوگا کرتے ہیں لیکن جو جرنل باجوا صاحب ہے نا فیل وقت کتنی ہے میری اور آپ کی انڈرسٹیننگ ہے کہ جو جرنل باجوا صاحب ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کی ریڈ لائن ہے ابھی تک عمران خان صاحب نے جو کچھ بھی بولا جرنل باجوا صاحب سے مطلب ہے اس لئے وہ اس وقت اپنے کیسز بھی بغت رہے ہیں اس وقت دو دو سو کیسز بھی بغت رہے ہیں جو 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 جس طریقے سے ہوا وہ سب ہوا تھا اور سب کو اس بات کا اندازہ ہے اور آج کل جرنل باجوا ہٹ ہو رہے ہیں اور صرف پی ٹی ایسے نہیں نون لیگ کی طرف سے بھی ہٹ ہو رہے ہیں تو ایک نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب مریم نواز صاحب کی طرف سے خاموشی ہے وہ ڈیل کا ایک حصہ ہے کہ آپ نے ادھر آنی ریڈ لائن نہیں چھنگی تو رانہ سانہ اللہ صاحب کم از کم جذباتی نہیں ہے اس کا آپ کو بھی پتہ ہے کبھی غصے میں نہیں بولتا ہے وہ سوچ سمجھ کے بولتا ہے اگر وہ جرنل باجوا صاحب کے خلاف بات کر رہے ہیں تو مطلب ہے کہ there is something there is something in plan اور رانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جرنل باجوا انہوں نے اچھا خاصہ رگڑا ہے جرنل باجوا صاحب کو اور بڑی طبیت کے ساتھ رگڑا اور بڑا خطرناک طریقے سے رگڑا ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر جو ہیروین کا کیس تھا تو شباز شریف صاحب نے پارلیمنٹ میں جنرل باجوا صاحب آئے تو شباز شریف صاحب نے جنرل باجوا صاحب کو یہ کہا کہ رانہ صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یہ کیس نہیں بنتا وہ بے گناہ تو جنرل باجوا نے اس وقت جواب میں یہ کہا یہ نہیں تب کچھ اور کیا ہوگا انہوں نے اور بڑی منیخیز جواب میں نہیں ہے یعنی بے ایک بندے کو بد دینا بھئی یہ نہیں تو کسی اور چکر میں بدینا نہیں دینا تو اس میں خیر ہے وہ اللہ کو جان دینے والی چیزیں بھی سب شامل کر لے کیونکہ جو انٹی نارکٹس کے ڈیٹی ہیں وہ بھی میجر جنرل رینک کے ساتھ ہیں بڑا مانیخیز جواب دیئے پھر چند روز بعد میں نے جنرل باجوا صاحب کو یہ کہا کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہے جو اس ہی دنیا میں انصاف کرے تو اس وقت جنرل باجوا نے کہا میں نے نہیں بنایا سر کیس تو رانہ صاحب کہتا ہے نہیں تم نے کیا ہاں کروانے والا عمران خوان ضرور ہو سکتا تو اب رانہ صاحب جنرل باجوا صاحب کا نام لینا شروع ہوئے حالانکہ پچھلے دنوں تک تو بلکل نام لے نہیں رہتے تو اس کا مطلب ہے کہ دیر اس سمتنگ کے کچھ چل رہا ہے بیانی کی شکل میں کیونکہ ریڈ لائن کو اسٹیبلشمنٹ کی اجازت کے بغیر نہیں کھڑا جا سکتا ہے اس کی دو چیزیں یا تو اسٹیبلشمنٹ نے اجازت دے دی ہے تون لی کو کہ ہاں جی آپ اپنا بیانیہ بنائیں جنرل باجوا صاحب کے پر خیار ہے ٹھیک ہے یا یا تو گرین سیر نے گئے یا رانہ صاحب بغیرہ باری پڑ گئے ہیں تون لی کو آنے ان دوروں میں سے کوئی ایک چیز تو ہے مجھے اب کومنٹ سیکشن میں بہرحال بتائیے گا ضرور یہاں یہ چیزیں ہیں دوسری رانہ صاحب نے ایک اور بھی بات بڑی اہم کی وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت مذاکرات کرے نا سیریس ہو کے تو عمران خان کی رہائی کوئی بڑی بات نہیں ہے یعنی پی ٹائی کی قیادت سیریس ہو کر مذاکرات کرے تو عمران خان کی رہائی کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کا مطلب ہے ایک کیس بھی جینمن نہیں ہے عمران خان کے اوپر سب کے سب سیاسی ہیں عمران صاحب کیسے کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ سب کے سب سیاسی کیسز بنے رہے ہیں کیس جینون ہوتا ہے انہوں نے کہتے ہیں عدالت سے ان کو ریلیم مل جائے گا تو کہنے کوئی بڑی بات نہیں ہے اور یہ انہوں نے بتایا یعنی کیس جینون ہی نہیں ہے اور پھر ایک اور جگہ پہ اعتراف کیا بلکہ تعریف کی عمران خان صاحب نے انہوں نے کہا میں نے سوچا تھا کہ عمران خان مضاحمت نہیں کرے گا مگر اس نے بھرپور مضاحمت کیا اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عمران خان کی مضاحمت ہمیں لے ڈوکتی ہے یا مفامت ہمیں لے ڈوکتی ہے عمران صاحب نے اس چیز کے حوالے سے بھی اپنے پارٹی کو یا اپنے آپ کو مطلب بے کیا ان کو سب چیزیں بہت اچھے سے معلوم ہیں اچھا ایک اور سٹوری جو میں نے کہا میری دور ثابت ہوئی مونس الائی صاحب بتاتے ہیں کہ جنس زمانے میرے والے صاحب گرفتار ہوئے نکل رہتے ہیں پچھلے گیٹ سے وائٹ گاڑی میں اپنی فیملی کیمرہ پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح ان کو اس راستے سے پرویز روڈ پہ ان کو اتھا جنسے پولیس پکڑ ڈیسا کری تھی اچانک پولیس نے پکڑ بھی لیا اور یہ سب ہو گیا نا تو وہ ایک سرٹن کام ہوا تھا تو مونس الائی صاحب کو بتا رہے ہیں اس وقت میرے والے صاحب نے مجھے کہا گرفتار ہونے کے بعد رابطہ میرا ہوا انہیں کہا کوئی رابطہ شابتہ ہوا ہے تمہارا محکمے سے یہ مونس الائی صاحب بتا رہے ہیں کہ میرے والد پرویز الائی صاحب نے مجھے اس وقت کہا جب میں وہ گرفتار ہو گئے کہ تمہارا کوئی رابطہ واپتہ ہوا ہے محکمے سے یعنی اسٹیبلشمنٹ سے تو میں نے کہا نہیں کوئی خاص رابطہ نہیں ہوا تو انہیں نے کہا اب ان سے کوئی رابطہ کرنا بھی نہیں پرویز الائی صاحب نے مونس الائی صاحب کو کہا گرفتاری کے بعد کہ اب تم نے ان سے کوئی رابطہ کرنا بھی نہیں میں نے ان کی چالیس سال خدمت کی ہے اور آخر میں انہوں نے مجھے ملنے کا دھوکہ دے کر گرفتار کروایا آخر میں انہوں نے مجھے ملنے کا دھوکہ دے کر گرفتار کرایا ملنے کے لیے بلایا اس طرح پرویز الائی صاحب گرفتار ہوا تھے آج وہ گرفتاری باری جو سٹوری ہیں کہ انچانک پرویز الائی صاحب کو ہاں سے بات آگئے اور ان کو گرفتار کیسے کر لیے گئے ان کو اسٹیبلشمنٹ نے کال کر کے بلایا تھا کہ کوئن ٹو مونس الائی صاحب کہ آئیں صاحب بات کے حد کرتے ہیں کسی نے یہ بھی کہا نا کہ شمالی لاکھ اجاز بھی چلے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے واقعی ہم دیکھ لیں اور ان کو یہ کہا کہ باہر نکالا اور دکٹر اسمان صاحب یا پولیس کے ذریعے ان کو گرفتاری بھی تھی انہوں نے کہا میں نے چالیس سال خدمت کی ادارے کی کہ ہی تم سب ایران ہیں کہ ڈی اے نہیں بدل دی آپ پرویز الائی صاحب نے اپنے سٹینڈ پر کھڑا ہو گئے انہوں نے کہا کوئی ادارے سے رابطہ نہیں کرنا یہاں یہ چیز ہیں ہاں مریم نواز صاحب نے ایک اچھا خاصا سٹانس لیا تھا ڈی اے جی آپریشن علی ناصر رزوی کے اوپر تو وہ سٹانس جو لیا تھا وہ جو سٹینڈ لیا تھا وہ سٹینڈ ٹوٹ گیا جی اس میں تبدیلی آگئی ہے جی اور ڈی اے جی آپریشن انہوں نے کہا تھا میں تبدیل نہیں کروں گی اور الودائی ملاقات آج ہو گئی علی ناصر رزوی صاحب کی ڈی اے جی صاحب کی اور بقیدہ انہوں نے چار شوڑ دیا اور کل بقیدہ آئی جی اسلامباد کا وہ چار سنبھالیں گے تو اصل طاقت آپ نے دیکھ لی ہماری نواز صاحب کی حکومت کی کتنی ہے اور کتنی مضبوطی ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ اسلامباد کے جو سینئر رفسران جن کا یہ ماننا ہے پولیس کے کہ علی ناصر رزوی تو ہمارے جونئر ہیں وہ ان کو ایسا آئی جی کیا دیکھتے ہیں ہم سب نے کہا تھا کہ ہمیں جھٹیاں دے دیں ہماری ٹرانسفریں کرتے ہیں ابھی وہاں سے ریاکشن آنا ہے تو بہرحال علی ناصر رزوی صاحب موسید اکمی صاحب اپنے ٹیم کے بندے کو وہاں لے گئے ہیں اچھا جی ہم ایسے بھی کل زمین انتخاب جو رہاں نے کام کرنا تھا وہ کر بھی دیا ہے یہی دھانہ فائنل یہی چیزیں چاہیے تھیں اور کیا چاہیے تھیں ابھی مستقبل قریب کا تو یہی ٹرگٹ تھا جس کی منا پہلی ناصر رزوی صاحب کی ضرورت تھی اچھا جی بوشہ بی بی کی بنی گالا سیاں ڈالا جیل منتقلی کے حوالے سے جو درخواہ تھی اسلامت ہائی کورٹ میں حضیر اسماع تھی تو سرکاری وکیل صاحب نے ایک ہفتے کا وقت مانگا جی ادالہ دن کو ایک ہفتے کا وقت بھی دیا لیکن اس دوران جج جو ہے نا میاں گولہ صنوارنگ زیب صاحب انہیں سرکاری وکیل سے کہا کہ کمیشنر کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ صوبائی حکومت ہے وہ کیسے بنی گالا کو سب جیل قرار دے سکتا ہے وہ تو صوبائی حکومت ہے نہیں انہیں کہا آپ نے بجھرا بی بی کو قید تنہائی میں رکھا ہے اور یہ بزاتے خود ایک تشدد ہے چھے درخواہ آتے ہیں اور آپ کے پاس ایک لفظ کی بھی گراؤنٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو فیس کر سکیں یا لڑ سکیں تو آج جج سب بھی بہت غصے میں دیکھیں ہیں سرکاری وکیل کہتا ہے کہ نہیں نہیں مشرا بی بی کو جیل میں نہیں دیتا اور جو قیدی ہے وہ کہتا ہے مجھے گھر میں نہیں رکھیں مجھے جیل میں دیں کیسا الٹا عزاب ہے کہاں درخواستیں مانگی جاتی تھی کہ ہمیں گیسٹ ہاؤس میں رکھتے ہیں ہمیں اسپطالوں میں منتقل کرتے ہیں کہاں ایسے بھی لوگ تھے پاکستان میں اور کہاں ایسے بھی لوگ ہیں پاکستان میں کیسے لوگ ہیں پاکستان فیڈ بیک سے مطلق ضرور آگاہ کریں جیئے اپنا بہت خیال رکھیں اللہم صلی اللہم محمد وعالی محمد